عثمہ کاردار صاحبہ عثمہ کاردار صاحبہ آپ کے جو اس وقت پرائیم منسٹر ہیں آپ کی پارٹی کے وہ سینئر پوزیشن پہ شہباز شریف صاحب ہمارے بھی پرائیم منسٹر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پی ڈی ایم ون میں ہم نے ملک کو ڈی فولٹ ہونے سے بچایا مجھے لگتا ہے یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ اس سال بھی ریپیٹ ہوگی لیکن میڈم ایک بات بتائیے اگر ہم ایک غریب ملک ہیں تو پھر ہمارے منسٹرز دس دس بارہ بارہ کروڑ کی گاڑیوں میں کیوں گھومتے ہیں میڈم آپ کی انفرمیشن کے لیے گورنر ہاؤس کی جو بلٹ پروف مرسیڈیز ہے نا اس کا ایک ٹائر جو ہر سال چینج ہوتا ہے وہ ایک ٹائر بیس لاکھ روپے کا ہے چار ٹائر اسی لاکھ روپے کا ہے یہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہوتے خرید اور یہ ایک گورنر ہاؤس کی ایک مرسیڈیز ہے بہت ساری گاڑیاں ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے عرباب اقتدار اور یہ پولیٹیشن جو پاور میں آتے ہیں جس طرح یہ گھومتے ہیں پروٹوکال میں جتنی گاڑیاں جتنے ششکین کے ہوتے ہیں کنی سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی غریب ملک ہے انڈیا نے ترقی اس لیے کی تھی کہ وہاں کے منسٹرز ایمبیسیڈر میڈن انڈیا گاڑی میں چلتے تھے ہمارا نصیب یہ ہے آج تک میڈن پاکستان ایک گاڑی نہیں بنا پائے ہیں تو ہم آپ کو لگتا ہے کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے اور کیا آپ کی نظر میں میرے نظریہ کے مطابق ڈیفولٹ ہونا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ترقی کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا عزمہ کاردار صاحبہ دالہ آپ نے تو جناب پورا تھیسس دے دی ہے بھائی یہ پروگرام تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے تھیسس کے لیے بنا گئے الحمدللہ سترہ سال کی صحافت ہے میری عزمہ کاردار صاحبہ میں نے یہ داڑی جو ہے دھوک میں سفید نہیں کی ہے اور نائمہ ڈائے لگاتا ہوں آپ کا تھیسس سن کے تو تعلیہ بجھا سکتے ہیں اور تو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ پی ٹی آئین ہوئے تو تعلیہ بجھاتی نون میں اس لیے نہیں بجھا رہی آج ہے نہیں نہیں آپ جنا تھوڑا سا اگر آپ مجھے ٹائم دے دیں تو میں شروع اس بات سے کروں گی کہ یہ عویل صاحب نے تو بڑی تمہید باندھی ہے کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کے جو لیڈر صاحب تھے وہ تو انہوں نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا وہ تو ہیلیکاپٹر سے اڑتے تھے پی ایم ہاؤس سے اور بنی گالا لینڈ ہوتے تھے ڈیلی وہ آنا بھی ان کا ہیلیکاپٹر میں اور جانا بھی ان کا ہیلیکاپٹر میں یہ تو ہم نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں اس میں صاحبہ اپنا دفاع کرنے کے لیے دوسرے کی برائی کرنا بھی اکل مندی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہمارا بطیعہ بن گیا ہے میری بات آپ سن لیں نا درہا بات سن لیں درہا بیلنس رکھنے کی کوشش کریں دوسرے ہم نے ابھی دو چار دن پہلے دیکھا کہ ایک کے پی کے سی ایم جو ابھی بنے ہیں وہ آئے اور جناب ان کا جو پروٹیکول کا جو کافلہ تھا اس میں پچاس گاڑیاں تھیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کونسا ایک منطق ہوتا ہے جس میں کچھ لوگ اگر کر لیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور جو کچھ کو آپ کٹیرے میں لاکے کھڑا کر دیتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں سب کو قربانی دینی ہے اشرافیہ سے لے کے نیچے تک وہ نیچے والوں کی اتنی قربانی دیتی ہے بچارے پہلے ہی مر گئے ہیں آپ صرف اشرافیہ بچے ہیں جنہیں قربانی دینی ہے احسان نہیں ہے یہ جو آپ کہے چھوڑتے ہیں کہ اچھا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں اچھا ہے کہ ہم سری لنکا بن جائے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے آگے سے نتائج کیا نکل لیں یہ طرح آپ جا کے ڈیالا میں بھی لوگوں کو سمجھا دیں کہ وہ اس طرح کی باتیں اگر کوئی دشمن ہے تو وہ ہی پاکستان کے لئے کر سکتا ہے کوئی پاکستان کا حبل وطن پاکستانی ایسی باتیں نہیں کر سکتا ہے یہ آپ کہیں کہ ہم نے اس وقت جو اپنے معیشت ہے اس کو سنبھالا دینا ہے اس کے لئے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم سب دیں گے اور ہمیں دینی چاہیے کیونکہ ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اور پاؤں پر کھڑا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد جا کے تو وہاں مظاہرے کریں اور آپ یہاں سے خط لکھیں آئے ایم ایف کو اور خط لکھیں آپ یورپین یونین کو جی پاکستان کو کوئی لون نہ دے کوئی پاکستان کو آ کے بیل آوٹ پیکج نہ دے یہ نہیں ہوتی ہے حبل وطن تو ذرا تھوڑا سا نا ایک انسان کو پاکستان کو ریڈ لائن بنانے کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں مجھ سے اگر کوئی قربانی لینے ہے تو میں حاضر ہوں باقی بھی پاکستانیم جتنے بھی ہیں ہمیں تھوڑا بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی پھر گاڑی چلے گی آگے مل کے بیٹھنا پڑے گا اور یہ جو اپنا تطریقی سیاست ہے یہ جو انتشار کی سیاست ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کی جو سیاست ہے اس کو دفن کرنا پڑے گا ایک ٹیبل پہ بیٹھنا سیکھنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں اور پاکستان کو اس مشکل معاشی جو ہمارے چیلنجز ہیں ان سے ہم نکال سکیں یہ بھی کرنا پڑے گا